اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں زیادہ تر باطنی کیفیات ہیں یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے اور ڈر سے وہ کانکتے رہتے ہیں لرزاؤں ترساں رہتے ہیں اور وہ کہ جو اپنے رب کے آیات پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں اور وہ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی نوع کے شرک کے اندر مبتلا نہیں ہے اب یہ معاملہ سمجھ لیجئے موٹے موٹے شرک تو ہر سپنے چھوڑے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ جس میں وہ باریک بھی نہیں پیدا ہو جائے اور شرک کی چھپی ہوئی قسموں کو بھی انسان پہچان لے یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ شرک چاہے کسی بھی بھیس میں آ جائے انسان اس کو پہچان لے اور یہ کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل در رہے ہوتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دیا کسی کو کسی مدد کی تو بڑا اپنے آپ کو سپیریر فیل کر رہے ہیں آپ اس کو انفیریر سمجھ رہے ہیں اور ایک احساس عجیب ہو رہا ہے اپنے اندر ایک یہ کہ اس پر در رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالی میرے اس فعل کو قبول فرمائے گا یا نہیں پتہ نہیں میرے اندر اس کے لئے خلوص ہے یا نہیں ہے قلوبہم وجلہ دے رہے ہیں لیکن اس حالت میں بھی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے کہ پتہ نہیں کہ میرے کسی یہ کیے جو میرے نظرانہ ہے اللہ تعالی کی جناب میں وہ قبول ہوتا یا نہیں انہم الہ ربہم راجعون اور وہ جڑتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں اور بھلائیوں کے اندر کوشاں ہیں سرگرمی دکھا رہے ہیں اور اس کے لئے سمقت کرنے والے آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوئش کرتے ہیں یہ پھر وہی مضمون آگیا ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق ہمارے پاس وہ کتاب وہ عمال نامہ وہ ریکارڈ موجود ہے جو حق کی بات کرتا ہے بولتا ہے حق اب اس میں وہ بھی شکل ہوگی کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو جو کچھ دیا ہے جو اس کے جینز تھے جو انوارمنٹل فیکٹر تھے اس کی شخصیت کے بننے میں وہ بھی اللہ کے ہاں اس کمپیوٹر میں ریکارڈڈ ہیں یہ چیزیں تو اس کے لئے گیون تھیں اس میں اس کا کوئی چائز نہیں یہ تو ہم نے اپنی طرف سے اس کے لئے فیصلہ کیا اب یہ شاکلہ جو ہے اس کے اندر جو بھی گنجائش تھی اس میں کتنی محنت کی کیا کوشش کی اس کوشش کا ریکارڈ بھی پورا موجود ہے وہ پورا ریکارڈ جو ہے وہ حق اس کے اندر محفوظ ہے ینتق بالحق ہو سکتا ہے جیسے کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلے تو کمپیوٹر ایسے ہی تھے جن میں آباد نہیں آتی تھی اب تو کمپیوٹر ساتھ بول بھی پڑتا ہے تو ینتق بالحق وہ اللہ کا جو سپر کمپیوٹر ہوا جو بھی عمال نامہ ہے جس کا نقشہ سورہ کحف میں کھنچا گیا ہے کہ جب وہ عمال نامہ لاکھ رکھ دیا جائے گا بیدان حشر میں تم دیکھو گے کہ وہ مجدی لوگ جو ہیں وہ ڈر رہے ہوں گے کامپ رہے ہوں گے مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کمیرتن اللہ احساہا اس نے تو مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی امیٹ نہیں کیا ہے تو وہی ہے یہ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْتِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وہ حق بات کہے گا وہ کتاب جو ہے وہ عمال نامہ اور ان کے اوپر کوزن نہیں کیا جائے گا بَلْقُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْحَادَ لیکن ان کے دن اس وقت اس سے قفلت میں پڑے ہوئے ہیں وَلَهُمْ أَعْمَالُمْ مِنْ دُونِ ذَالِكَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ اور ان کے اور بہت سی سرگرمیاں ہیں انہیں ان خیرات سے بھلائی سے دین کے کاموں سے وقت ہی نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس دن رات تو یہ لگے رہتے ہیں دنیا کمانے کے اندر دنیا کے مشاغل ہیں یہ جو آج جو سب سے بڑی انکہ چیز ہو گئی ہے وہ فرصت ہے لا وقت نہیں ہے وہ وقت اس لیے کہ وہ سارا وقت اوکپائی تھے پہلے سے آپ نے اسے الوکیٹ کیا ہوا ہے وہ آپ کی دنیا کے لیے اس کی معاشر کی بھاگ دوڑ کے لیے جو بھی آپ نے جھوٹے اپنے بنا لی ہیں میارات زندگی کہ ان کو برقرار رکھنے کے لیے آپ چاہ کریں اب یہ ظاہر بات ہے کہ سفید پوشی کا بھرم تو رکھنا ہے اب وہ سفید پوشی کے بھرم میں اپنا سارا وقت اور اپنی ساری طبانائیاں لگا دی وَلَهُمْ عَمَالُمْ مِنْ دُونِ ذَلِكِ ان کے تو اور عمال اشغال ہیں افعال ہیں ذمہ داریاں ہیں ہم لہا عاملون اس کے لیے بھاگ دور کر رہے ہیں ان باتوں کے لیے ان کے پاس کہاں وقت ہے یہاں تک کہ جب ہم ان کے جو خوشحال لوگ ہوں گے انہیں پکڑیں گے اپنے عذاب سے بالعذاب ہے اِذَا هُمْ يَجَرُونَ اس وقت وہ چیخیں گے چلائیں گے لا تجر اليوم کہا جائے گا اب مت چیخو چلاؤ اِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْ سَرُونَ آج ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی کوئی نہیں ہوگا کتنا چیخ لو کوئی تمہاری چیخ بکا سننے والا نہیں ہے کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں ہے قد قانت آیا تھی تُترہا لیکن میری آیات تمہیں پڑھتا سنائی جاتی تھی فَكُنتُمْ هَلَا عَقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ تو تم اپنی ایڑیوں کے مل الٹے دورتے تھے مستقبرین تکبر کی انداز میں بہی سامننت حجرون اور ہمارے نبی کو ایسے چھوڑ جاتے تھے جیسے کوئی قصہ وہ ہے اس کو چھوڑ کر چل دیتے تھے کیونکہ وہاں اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ یہ لوگ آتے تھے جو لوگ اس طرح کے قصہ کو اپنا کوئی منجمع جماتے تھے انہیں کوئی تھوڑے بات پیسے لوگ دے دیتے تھے رات کا ایک مشکلہ ہو جاتا تھا یہ ہندوستان میں بھی جوگی یہ جہاں جہاں بھی راجپوت اقوام جو ہے ان کے ہاں یہ ہوتے تھے اس طرح کے میراسی قسم کے جوگی جو ہے وہ ان کے پرانے قصے جو ہیں وہ اپنے ساز کے ساتھ وہ سرائے کرتے تھے راتوں کو محفلے ہو رہی ہیں تو اس طرح کے تو تم نے سمجھا ہے محمد کو بھی کہ یہ بھی اسی طرح کے کوئی آدمی ہے کہ ان کی بات سنو یا نہ سنو کوئی فرق نہیں ہوگا ان کی بات مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں ہوگا یہ قرآن حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے یہ فیصلہ کن ہے اب اس کی طرازوں میں قسمتیں تلیں گی کون ہارا کون جیتا اس کا فیصلہ ہوگا اللہ اسی کتاب کی بدونت قوموں کو اٹھائے گا اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیں گی ان کو پٹھ دیں گا تو کیا یہ لوگ باتوں پر غور نہیں کرتے یہ اصل سبب یہ ہے کہ چونکہ ان کے پرانے آباؤ اجداد کے پاس کو وحی نہیں آئی تھی بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آئے تھے اس لیے یہ لوگ جو ہیں بالکل ہی اپرا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں کہ اس میں اجنبیت محسوس کرتے ہیں مغایرت محسوس کرتے ہیں کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پر کوئی جن آگیا ہے کوئی آسیب آگیا ہے یا کوئی ان کو سودا ہو گیا ہے ان کے دماغی تواغن بگڑ گیا ہے بل جاہم بالحق نہیں وہ تو حق لے کر آیا ہے وَاَكْسَرُهُمْ لِلْحَقِ کَارِهُونَ لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ حق پسند نہیں کرتی حق کو نا پسند کرتی ہے وَلَبِتَّبَعَ الْحَقْ وَهْوَاهُمْ اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَاللَّارْضُ وَمَنْ فِيْنَّا تب تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ فساد ہی فساد ہو جائے گا حق ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا انہیں حق کی پیروی کرنی ہوگی بَلَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت ان کے لیے یاد دہانی ان کے لیے ریمائنڈنگ یہ ہم لے آئے ہیں بَلَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ أَنْذِكْرِهِمْ وَهُرِدُونَ لیکن یہ اپنے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں اَمْ تَسَلُهُمْ خَجِرْ خَجَرْ اور کیا نبی آپ نے ان سے کوئی تاوان مانگ لیا ہے کہیں آپ کو سوال تو نہیں کر بیٹھے کہ خراج جو مجھے فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرِ تو آپ کے رب کا خراج جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے آپ کا رب جو آپ کو عجر و ثواب دے رہا ہے وہ کہیں بہتر ہے دائر بات ہے یہاں خطاب حضور سے نہیں ہے انہی بدبختوں سے ہے کہ سوچو تمہارے یہ جو قصہ گو آتے ہیں شائر آتے ہیں جو قصیدہ گو آتے ہیں وہ تمہیں انام مانگتے ہیں تم نے کبھی محمد کے موزے بھی سنا ہے کبھی انہوں نے بھی کوئی تم سے انام طلب کیا ہے کوئی اِنہوں نے بھی تم سے انام طلب کیا ہے اَمْ تَسَلُهُمْ خَجَنْ فَخَرَاجِ رَبِّكَ خَيْرْ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور وہ تو بہترین رس لینے والا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ إِلَا سِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَرَيْنَبِي يَقِينًا آپ انہیں پکار رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف وَإِنَّ اللَّذِينَ لَا يُعِنُنَا بِالْآخِرَةِ عَنِ السِّرَاطِ الْنَا تِبُونَ اور وہ لوگ کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس راستے سے انہوں نے کجی اختیار کر لی ہے وَلَا رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا عَنْمَا بِهِمْ مِنْ دُرْرِلْ اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور جو ان کو تکلیف ہے وہ ہم رفع کر دیں لَلَجُّوْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ تو یہ پھر اپنی سرکشی میں اسی طریقے سے اندھے ہو کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے معلومتہ جی زمانے میں یہ سورة نادل ہو رہی ہے اس زمانے میں بھی کوئی چھوٹی تکلیف یا مصیبت اہل بکہ کے اوپر اللہ نے نادل کی ہوئی تھی اسی طرح کی جو ہم قالور پڑھا آئے ہیں سورہ نام اور سورہ آراف میں جب رسول کی بیسط ہوتی ہے تو پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی تکلیف میں دیکھیں تاکہ لوگ جاگیں اور سننے کے لیے تیار ہو جائیں وَلَقَدْ اَخَسْنَاهُمْ مِنْ عَذَابِ اور ہم نے پکڑا ہے وہی بات آگئی سامنے ہم نے پکڑا ہے انہیں عذاب کے ساتھ یہ سختی جو آئی ہے اس وقت اور اس سے مراد وہ قہت ہے جو پڑ گیا تھا بہت سخت اور جان کے لالے پڑ رہے تھے اور اجناس بلکل نہیں تھی فَمَسْتَقَانُ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَذَرَّعُونَ لیکن اس کے باوجود نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے آجزی کی اور نہ یہ گرگر آئے حتی اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا عَذَابٍ شَدیدٍ یہاں تک جب ہم کھول دیں گے ان پر وہ دروازہ کے جو سخت عذاب والا ہوگا اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ تو یہ اس میں بلکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے وَهُوَ الَّذِي أَنشَعَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْخَارَ وَالْأَفْلَهِ اور وہی جس نے تمہارے لئے بنا دیئے ہیں کان بھی اور آنکھیں بھی اور عقل بھی قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْرْضِ وَالْأَلَيْتُ وَالْشَرُونَ اور وہی جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور پھر اسی کی طرف تم سب سمیٹ لیے جاؤگے جمع کر دیے جاؤگے وَهُوَ الَّذِي يُحِي وَيُمِیتُ اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے وَلَهُ اِقْطِلَعْفُ الْلَيْلُ وَالْنَّهَارِ اور اسی کا کام ہے دن رات کا بدلنا اَفَلَا تَاقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے بل قَالُوا بِسْبَا مَا قَالَ الْاوَّلُونَ لیکن انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلوں نے کہا تھا قَالُوا اَعْزَامِ اِتْنَا وَكُلْنَا تُرَابًا وَعِزَامًا انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہنڈیاں گوشت ہمارا سارا مٹی ہو جائے گا ہنڈیاں رہ جائیں گی گلی سڑی کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَعَبَاؤُنَا حَازَا مِن قَبْلِ ہم سے اور ہمارے آباؤ اعداد سے اس بات کا پہلے بھی وعنہ کیا گیا تھا انہذا الا اساتر ربولین نہیں ہے یہ مگر وہی پرانی باتیں ہیں پرانے قصے ہیں صدق اللہ العظیم